اللطیف جو ہے اس کے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری ڈیلی لائف میں کیا امپلیکیشن ہے تو ڈیلی لائف میں اللطیف کے کیا امپلیکیشن ہے وہ کہتے ہیں غور کریں اپنی زندگی میں کہ آپ ایک مسئلے سے گزر رہے ہوتے ہیں اچانک آپ کے سامنے کوئی پوسٹ آجاتی ہے اچانک آپ کے سامنے کسی کوئی بات آجاتی ہے اچانک آپ کسی ایسے لیکچر میں چلے آتے ہیں جس میں آپ کا مسئلہ ڈسکرس ہو رہا ہے کتنی بار ایسا ہوا ہے میرے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی جوب حاصل سے چلی گئی اور وہ شدید غم میں تھے یعنی وہ اتنی اچھی جوب تھی لیکن بس وہ کچھ ہوا بہرحال ان کی جوب چلی گی تو وہ کہتے ہیں بڑے ہی ڈاؤن اور غم کے فیز میں میں جمعہ خدبے میں چلا گیا اور وہ جمعہ خدبہ رزق میں تھا اور اس میں ایسی ایسی آیات انہوں نے سنائی ایسی ایسی گارنٹیز تھیں اس جمعہ خدبے میں تو کہتے ہیں کہ بس میں وہاں سے خوش ہو کے راضی ہو کے نکلا تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کو لائف میں آپ وٹنس کریں کہ اللہ تعالی اللطیف کیسے ہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئنسیڈنس ہے نہیں یہ اللہ تعالی آپ کی مدد کر رہا ہے پیچھے سے اب ظاہر ہے ڈائریکٹ تو اللہ تعالی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرے گا لیکن اپنے بندے کو کوئی لوگ بھیج دیتا ہے مثال کے طور پر آپ غمگین ہیں کوئی بندہ آپ کو آکے کہہ دیتا ہے کہ مجھے تو آپ سے بڑی ہوپ ملتی ہے کوئی بندہ آپ کو آکے کہہ دیتا ہے کہ آپ نے میری فلام موقع پر مدد کی تھی یہ تھا وہ تھا تو یہ اللہ is talking to you do not be deceived یہ اللطیف آپ کو message بھیج رہا ہے پکی بات ہے جیسے انہوں نے کہا کہ have you ever attended a talk and the topic specifically addresses your problem have you ever had a class recommended to you from out of nowhere that brings you closer to اللہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی دوست آپ کو کسی کلاس میں لے گیا اور اس کلاس کی وجہ سے آپ اللہ کے قریب آ گیا تو یہ ہے اللطیف آپ کو احساس نہیں ہوا یہ کس نے کیا ہے لیکن یہ کس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا تو یہ ہے اس کی implication has anyone ever said that one word that lifts you up reminding you of Allah عز و جل کیا کبھی ایسا ہے کہ کسی نے آپ کو کوئی ایک تھپکی دے دی کوئی ایک لفظ کہہ دیا محبت والا کوئی ایک شفقت والا لفظ کہہ دیا وہ وہ نہیں کہہ رہا ہے کون کہہ رہا اللہ تعالیٰ اس سے کہلوا رہا ہے اگر اللہ آپ سے نراز ہوتا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا ہوتا تو اللہ ایسا کوئی سائن ہی نہ بھیجتا آپ کے بعد دیکھیں نا جن سے اللہ نراز ہوتا ہے ان کو تو اس سائن ہی نہیں ملتے وہ تو فل مزے میں ہوتے ہیں ان کو نہ کوئی مسئبت آتی نہ کوئی پرابلم آتی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ ان کا جو مزہ ہے ان کا کھانا پینا ان کی عیاشی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں یہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے یعنی اللہ ان سے اس حد تک نراز ہو چکا ہے کہ اللہ ان کی کیر ہی نہیں کہہ رہا جیسے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ معاف کرے کہ جس شخص کی اللہ فکر چھوڑ دیتا ہے نا جس شخص سے اللہ نراز ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی وہ بھٹکتا رہے اور وہ جس وادی میں مرے اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے یہ ہے اصل میں وہ شخص بدبخت جس نے اور یہ کون ہے کیا تُو نے دیکھا اس کو جو اللہ کو بھول گیا تو پھر اللہ نے اس کو اس کا آپ بھولا دیا اولائق احمل فاسقن یہی تو فاسق ہے تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے آپ کو بھولا دیا ایس لانگ ایس آپ کے پاس وہ لوگ ہیں جو آپ کو تھبکی دے رہے ہیں ایس لانگ ایس کوئی بھی آپ کو جنٹل کائن کوئی ریمائنڈر آ جاتا ہے اکثر بندہ پریشان ہوتا ہے مجھے الحمدللہ کتنے میسجز آتے ہیں ابھی ریسنٹلی مجھے کسی کا میسج آئے کہ وہ انتہائی کوئی خاتون ڈاؤن تھی بڑی عمر کی خاتون ہے تو کہتی کہ آپ کا ایک کلپ آیا تو بس اللہ تعالیٰ نے مجھے میسج دیا تو یہ اللہ دے رہا ہوں نے مجھ سے تو اللہ نے اگلوایا لیکن یہ کہ میسج تو اللہ دے رہا ہے کہ پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا تمہیں تو یہ اللطیف کی امپلیکیشن ہے آپ کی لائف میں اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کا اس نام کی امپلیکیشن فیل کرنی اپنی لائف میں اور کسی نہ کسی کے تھرو اللہ آپ کو میسج بھیجتا ہے آپ کو کسی کلاس میں چلے گئے یہ بھی میسج ہے کوئی ہدایت مل گئی یہ بھی میسج ہے اللہ کے قریب آگئے یہ بھی میسج ہے اگر اللہ کسی کو نا پسند کرتا ہے تو اپنے قریب کیوں لائے گا مجھے یہ بتائیں ٹھیک ہے نا ایک بندہ کہیں اور جا سکتا ہے کلاس میں آ گیا دین کا لیکچر سننے آ گیا کیا یہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے ورنہ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے کہیں اور لے جاتا اللہ اس کی کیر چھوڑ دیتا تو جو دین کے کاموں میں لگا ہے اس سے کیسے اللہ نفرت کر سکتا ہے آپ سوچیں جس سے اللہ دین کا کام چاہے وہ ایک قدم چل کے گیا چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہیں اب دیکھیں آپ لوگ مختلف لیولز میں کسی نے یہ سیٹ کیا کسی نے کیمرہ سیٹ کیا کسی نے اسی چلایا تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے نفرت کرتا ہے بلکل کیا اللہ آپ سے راضی نہیں ہے اللہ راضی ہے تو یہ کام ہو رہے ہیں ورنہ تو کسی اور کام پہ آپ لگے ہوتے ہیں اللہ معاف کرے کتنے لوگ ہیں وہ اس ٹائم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کمروں میں بیٹھے ہیں اپنی لائی ویسٹ کر رہے ہیں بہرحال اللہ سب سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بے شک اللطیف ہے اللہ تعالیٰ الخبیر ہے پھر یہ انہوں نے ایک سیچویشن رکھی کہ کہ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں یہ فیل کیا ہے کہ آپ کچھ ایسا عمل کر رہے تھے جو اللہ کو ناپسند تھا اور پھر پتہ نہیں کچھ ایسا ہوا کہ آپ کے دل میں نفرت آگئی اس عمل کے حال سے اور آپ اس عمل سے دور ہوتے گئے یا آپ پہ کوئی ایسا ٹیسٹ اور ٹرائل آ گیا کہ اس ٹیسٹ اور ٹرائل کی وجہ سے آپ نے وہ عمل چھوڑ دیا آپ سیدھے ہو گئے دیکھیں نا اللہ کو پتہ ہے ایک بندے کو سیدھا کیسے کرنا ہے اگر ایک بندہ گناہ میں آر وہ دعا کیے جا رہا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے کسی طرح نکال دے اس سے تو اللہ تعالیٰ اس کو شاید کوئی غم بھیج دے کوئی ٹیسٹ اور ٹرائل میں ڈال دے اور وہ بندہ اللہ کے قریب آ جائے تو یہ بھی اللطیف کی ایک امپلیکیشن ہے ڈیفنیٹلی